ستارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لگتار بارش کے بعد میں ہمارے جو اندر دیو ہے وہ تھوڑے سے سانت ہوئے ہیں حالانکہ ابھی تھوڑا سے جو موسم ہے وہ کھلا نہیں ہے پرون روپ سے تو آپ کو جتنا بھی جو نقصان ہوئے میرے ایریا کے اندر آپ وہ ویڈیو کے مادم سے دیکھ رہے ہو آخر کے اندر ہم بات کریں گی دان والے جو کسان ہیں ان کو کتنا زیادہ پیداوار کے اندر جو نقصان ہے وہ ہونے والا ہے تو ایک بار اس ویڈیو کو دیکھئے کہ یہ جو ہمارا کھتوں کو اور جاتا جو مین روڈ ہے وہ پون روپ سے بڑھا ہے یہاں پر قریباً تین ساڑھ تین فٹ جو پانی ہے وہ بھی کھڑا ہو چکا ہے دان کی جو ہائٹ ہے قریباً چیار فٹ کے آسپاس ہم مان سکتے ہیں اور اوپر سے دیکھیں آپ کو کھالی جو بالی ہے وہ ہی نظر آ رہی ہے اس سمیں اگر اس کھت کے اندر ہوپر وغیرہ رہا ہوگا تو وہ تو کھالی مر چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ جو دان ہے وہ اچھی طریقے سے سٹیکل کرے گا یہ نہیں ہے کہ یہ پیداوار میں نقصان دے گا کہ دان کا جو پود ہے اس کا اگر کوئی سا پارڈ اگر ہلکا سا اوپر رہ جاتا ہے اسے سانس لینے میں کوئی دکت نہیں آتی تب جا کر کہ وہ اپنا جو سروائیو ہے وہ کر لیتا ہے اگر یہی پر ریکارڈنے ہوئے رہا کہ فصل ہوتی تو اس میں اکھیڑے کی جو سمجھ سے ہے وہ عام طور پر دیکھنے کو مل جاتی کیونکہ پانی کو یہ جو فصل ہیں وہ اتنی زیادہ سین نہیں کر پاتی دان اتنی زیادہ جو پانی ہے وہ سین کر جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ دان کے اندر پیداوار کا جو نقصان ہے وہ کتنا اٹھانا پڑے گا کافی سارے فارمر ہیں جو ووٹس ایپ پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا بور آیا ہوتا جی دان میں وہ جڑ چکا ہے تو اس کا مطلب ہماری جو پیداوار ہے وہ ففٹی پرسنٹ کم ہوگی ایسا بلکل بھی نہیں ہے بور کے اوپر اپنے تین ویڈیو بنائی ہوئی ہے بلکل اچھے طریقے سے بنائی ہوئی ہے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو اس میں آپ کی کمی ہے میری کمی نہیں ہے آپ سبھی کسانساتھیوں کو ایک بار میں یہ اپنا جو کھیت ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں چوبیس تاریک کو دن میں اور رات کو باریس رہی ہے قریبا سترہ سے ٹھارہ گھنٹے لگاتار جو باریس ہے وہ رہی ہے اس کے بعد میں پچیس تاریک کو صبح کے دس بج کر کے بیس سے بائیس میٹ کا سمجھ ہے تو اس میں ہلکی سی جو دوپ ہے وہ کہیں کہیں دکھائی دی رہی ہے یعنی کہ موسم جو ہے بڑا ہی پولینیشن کے انکول بنا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ جو دونوں چھلکیں ہیں وہ کھلے ہو ہیں اور اپنا جو پولینیشن کا پرکریہ ہے یا پھر جو میٹنگ کا کاریہ ہے وہ بلی بانتین کا چل رہا ہے اب کل اگر میں سوچتا کہ باریس بہتا ہے یہ جی بلکل بور جڑ چکا ہوا ہے تو یہ جو نیا بور ہے وہ کہاں سے آ گیا بور ایسے نہیں جڑتا ہے تو اپنے دماغ میں سے یہ جو بات آپ نکال لو اگر اب بھی اس کو لگا نا پودے کو کہ موسم خراب ہے باریس آ سکتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ باریس ایک دم چاہتی ہے کچھ ایک گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے پودے کو سکیت تو ملی جاتا ہے جیسے سنگید ملتا ہے یہ اپنا چھلکہ وہ بند ہو جائے گا یعنی کہ بور کبھی بھی ایسے نہیں جڑتا ہے یہ آپ کو ویم ہے آپ کی جو پیداوار وہ کام نہیں ہوگی پیداوار کن کسانوں کی کم ہوگی جن کسان ساتھیوں کا بور ابھی تک پڑا نہیں ہے اور جو دان ہے وہ گر چکا ہے گرنے کے بعد میں جو بور ہے اس میں پڑھنے میں دکت آتی ہے ایسے فارمروں کا بیس سے لے کے پچیس پرسنٹ جو پیداوار میں نقصان ہے وہ ہم سوچ سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ میرا دوسرا کھیت دیکھ رہے ہو اس میں اپنی پندرہ سونو ورائیٹی ہے وہ پک کر کے تیار تھی لگ پندرہ دیکھ دن میں آپ اس کو کٹائی کر لیتے یہ برے ہوئے پانے کے کھیت میں گر چکی ہے اور جو بالیاں جو دانیاں وہ بھی پانی سے ڈوب چکے ہیں تو اس میں ہلکا سا دانا داگی ہو جاتا ہے یعنی کہ کچھ ایک جو دانے کی قوالٹی میں سمسیہ ہے وہ ہمیں دیکھنے میں مل جاتی ہے بور کے اندر پانس سے ساتھ دن کا گیپ جرور آ گیا جو بور آپ کا پانس دن یا ساتھ دن پہلے آنا تھا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو چکا ہے تو دانا بڑھنے میں تھوڑی سی جو پرسانی ہے وہ آپ کو اٹھانی پڑ سکتی ہے پیداوار کے معاملے میں جو آپ کو سمجھ سے ہے وہ کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی جن بھی کسانساتھیوں کے یہاں کتنا سارا نقصان ہوا ہے اور کون سی آپ نے قسم لگا رکھی تھی کون سا ایریہ ہے کومنٹ کے مادم سے اپنی یہ جو جان کریے وہ سانجا جرور کریں تاکہ جتنے بھی کسانساتھی ہے ان کا جو ایک حوصلہ ہے وہ بن سکتے دنیواز کسانساتھی